موسیقی شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو توفے میں رمضان دیتا ہے اسلام علیکم محترم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان بشرا کھان اور میرے ساتھ ہے حافظ محمد عمران رمضان کا سمہ سہری کی ایکسکلوزیف ٹرانسمیشن سمہ ڈیجٹل پر رمضان کا سمہ میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید رمضان کا سمہ ایک بار پھر لے کر آیا ہے خوشیو رحمتو مقفرتو والا سمہ اور چلی آئیے پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے اور آپ کو بتاتے چلوں ملواتی چل اپنے ایکسکلوزیف مہمانوں سے آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامیک سکولر پروفیسر نورید فاطمہ اور ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور انقلابی شاعر کی سابزادی حبیب جالب کی سابزادی تحیرہ حبیب جالب اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سخاوت منیر نئیمی صاحب کاری اطا المنان وارسی صاحب تو آپ ہیں جی رمضان کا سمہ میں آج جب ہم سہری میں موجود ہیں تو رحمت کا اشرا جو ہے وہ ختم ہو رہا رب اغفر ورحم وانتخیر الرحمین پڑھتے رہے ہم ان تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ اس دوران ہماری تمام دعاوں کو قبول فرمائے جو ہم نے نوافل ادا کیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور جس کی جو استطاعت تھی اگر اس نے اپنے ادگرد میں لوگوں کی مدد کی ہے تو ان دس دنوں میں اس یقین کے ساتھ ہم نے یہ عبادت کی ہے یہ وظائف کی ہے یہ تلاوت کلام پاک کی ہے اور جو بھی نیکیاں ہم کر سکتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق یہ ٹوٹی پوٹی نیکیاں ہیں اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ان کو قبول فرمانا ہے اور یقینی طور پر ہمیں اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالی بشرا ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں گے جب ہم رمضان کا سماع میں ہیں تو آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا ام المومنین آج ان کا یوم ویسال بھی ہے تو پروفیسر نورید فاطمہ ہمارے ساتھ یہاں پر آج موجود ہیں انہوں نے کلام بھی لکھا ہے بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ لکھا ہے اللہ تعالی ان کے اس کلام کو بھی قبول فرمائے اور ان کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے اور ان کے قلم میں ان کے زبان میں اللہ تعالی طاقت اطا فرمائے ہم آج ان سے یہ کلام بھی سنیں گے اور یقینی طور پر ہمیں اس کلام سے بھی سبق ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے جو مہات المومنین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ان کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں اور جو ان کی زندگی گزری ہے وہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے آج ہم کامیاب اسی طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم واپس اپنی بنیاد پر جاتے ہیں اپنی بیسکس پر جاتے ہیں ٹریک پر واپس آتے ہیں تو کوشش کریں گے آج کے اس دن میں وہ آپ تک پہنچائیں اور یقینی طور پر آپ کا یہ رمضان آج کے دن اور اس کے بعد آنے والے دن اور زندگی آپ کی بہتر طریقے سے گزرے گی جی جی پروگرام کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج انقلابی شائر کی سابزادی حبیب جالب کی سابزادی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کیسی لائف کزاری ہے جانتے ہیں کہ وہ کس تا کے چیلنجز فیس کرتی ہوئی ایک سکسیسفل بزنس ویبن بھی ہے اور بھی بہت کے جانتے ہیں پیش تر اس کے کہ ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں اس سہری کے اس مبارک وقت پہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کا بھی اپنا ہی ایک لطف ہے اپنا ایک مزہ ہے اور اس کی اپنی ایک برکت ہے تو اسی برکت کو سمیٹنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے کاریتاو المنان وارسی صاحب سے گزارش ہے کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساقیر الاولین سنسمہ علی الخلقون اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اَنْ يُغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِنُونَ وَغَتَوْ عَلَى حَرْفٍ مِقَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَقُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَا وَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاضِبُونَ كَذَانِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاک اللہ جزاک اللہ جناب قاری اطاو المننان وارثی صاحب بہت بہت شکریہ سہری کی رونکوں کو اور سہری کی رحمتوں کو دوبالہ کیا آپ نے تلاوت کلام پاک سے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے آپ کی آواز پر مزید طاقت اور صحت آپ کو اطاف فرمائے بہت بہت شکریہ جی پروگرام کا بقاعدہ آغاز ہو بھی چکا ہے اور میں چاہوں گی کہ اب آپ پلیس کلام پیش کیجئے مادر فاطمہ ساری امت کی ماں مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پلاکھوں سلام وہ ملیکہ اے عرب مونی سے آسیاں یعنی حضرت خدیجہ پلاکھوں سلام شاہ کونین کی پہلی زوجہ جو شاہ کونین کی پہلی زوجہ جو سب ستاروں میں پہلا ستارا ہے جو دین اسلام کا ایک سہارا ہے جو یعنی حضرت خدیجہ پلاکھوں سلام مسلم آئے اولی محسن آئے ان سودین راہت قلب خیر بشر بیقین وہی اول کی وہ رازتاروں امین یعنی حضرت خدیجہ پلاکھوں سلام اور مال اپنا جدی پر لٹاتی رہی مال سختیوں میں جو حمد بندھاتی رہی زخم کھاتی رہی موسکراتی رہی زخم کھاتی رہی موسکراتی رہی یعنی حضرت خدیجہ پلاکھوں سلام مال اپنا جدی پر لٹاتی رہی سختیوں میں جو حمد بندھاتی رہی زخم کھاتی رہی موسکراتی رہی یعنی حضرت خدیجہ پلاکھوں سلام اور مقتہ ہے جن کو جبریل بھیجے سلام خدا جن کو جبریل بھیجے سلام خدا یعنی حضرت خدیجہ پلاکھوں سلام یعنی حضرت خدیجہ پلاکھوں سلام مادر فاطمہ ساری امت کی ماں یعنی حضرت خدیجہ پلاکھوں سلام وہ ملیک اے عرب مونی سے آسیاں یعنی حضرت خدیجہ پلاکھوں سلام کیا ہی شان تھی حضرت خدیجہ پلاکھوں سلام کہ اللہ پاک نے انہیں سلام بھیجا بہت بہت شکریہ سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کی جو تحریر ہے اس میں طاقت اتا فرمائے اللہ تعالی آپ کو صحت سے نوازیں اللہ تعالی اسلام کو پوری امت کی طرف سے ان کی بارگاہ میں بطور حدیع تشکر قبول کریں کیونکہ وہ ہم سب کی محسنہ ہیں وہ پوری امت کی محسنہ ہیں اگر ان کے حسانات کو جمع کیا جائے اور پوری امت ملٹیپلائے کر کر کے بھی زندگی بھر ان کے لیے نوافل پڑے صدقے دے شکر ادا کرے ان کا تو وہ تشکر کا حق ادا کبھی نہیں ہو سکتا جی ہمیں سپیشل مرید کے اسے جوائن کیا ہے ناد کھان امران انوار گوری نے یہ ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جی طاہرہ جی میں جب آپ سے بات کرتی ہوں مجھے بتائیے حبیب جالب آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ نے ان کی انقلابی ویژن کو کیسے آگے چلایا اور وہ چلانے کا تجربہ کیسا تھا جب جالب سب کی ڈیٹھ ہوئی تو میں تقریباً سولہ سترہ سال میری ایج تھی تو جالب سب کی ڈیٹھ ہوئی تو جالب سب کی جانے کے بعد بھائی جالب سب تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ میں ہر دفع یہ کہتی ہوں بھائی جو تھے وہ اپنے بیویوں کو پیارے ہو گئے بچوں کو پیارے ہو گئے اس کے بعد جو مشکل وقت آیا ہمارے اوپر میں میٹرک میں تھی میں میٹرک نہیں کر پائی کیونکہ ذمہ داری ساری میرے اوپر آگئے چھوٹے بھائی کے اوپر آگئے بہنیں تھی والدہ تھی وہ ایک چیلنج کی طرح میں نے لیا اور ایک پی سیو پر جوب کی پی سیو چلایا دو سال کس ائر میں یہ نائنٹی فور نائنٹی فائیو میں تو پی سیو پر میں نے دو سال جوب کی پی سیو چلایا اور کسی کو یہ نہیں پتا تھا تاکہ میں حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہوں تو دو سال میں نے اس کے پر جوب کی میرے پاس کرایا نہیں ہوتا تھا پانچ میل میں پیدل چل کے آتی تھی اور پانچ میل میں پیدل واپس چل کے جاتی تھی اور تین سو کما کر میں لے کر جائے کرتی تھی پانچ کلومیٹر تو میں تین سو پی سیو سے کما کر لے کر جائے کرتی تھی بہت مشکل وقت تھا بہت کتھن حالات تھے تو اس حالات میں بہت مشکل سے گزارہ ہوتا تھا تو ہم نے کیا کیونکہ ہم لوگ آسمان سے نیچے گرے تھے اور جالب صاحب کا نام بہت بڑا نام ہے پورے پاکستان میں جانے جاتی ہیں اور ان کو خطاب دیا گیا ہے عوامی شاعر کا اس کے بعد میرا جو چھوٹا بھائی ہے ایک پھٹے کے اوپر چکن کے پھٹے کے اوپر مزدوری کرتا تھا دھائی سو وہ لے کر آیا کرتا تھا تین سو میں لے کر آیا کرتی تھی اور ہمارے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا اور جالب صاحب کے نام کو میں کس طرح سے لے کر گئی چلی ہوں بڑے بھائی جو تھے وہ پہلے سے الگ تھے اور جالب صاحب ایک برینڈ کیے جالب صاحب کو ایک برینڈ سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ ہیں بھی تو جالب صاحب کے پروگرام انہوں نے آرگینائز کرنے والدوں کو نہیں بلانا بہنوں کو نہیں بلانا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اور جو جالب صاحب کی جو ساتھی تھے جو دوست تھے ان لوگوں کو وہ نہیں بلاتے تھے ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ شکوے وہ کرتے تھے جو جالب صاحب کے ساتھ جیلیں کارتے تھے جو سڑکوں پر مارے کھاتے تھے جو سروائف کرتے تھے جالب صاحب کے ساتھ اور جو ان کی بیگم تھی جو ان کے ساتھ ان کی ساتھی تھی زندگی کی ساتھی تھی ان کو بھی نہیں بلوائے جاتا تھا تو وہ اخبار میں پڑتی تھی اور روتی تھی میں نے جب دیکھا تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ آج تمہارے والد صاحب کی جالب صاحب کی برسی ہے اور بڑے بھائی نے برسی کی ہے پریس کلپ میں تو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں بلائیا آپ لوگوں کو نہیں بلائیا تو میں نے پھر اس وقت اپنے آپ سے وعدہ کیا اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ اب جب بھی میں برسی کروں گی تو آپ کی صدارت ہوگی اور جالب صاحب کے سارے ساتھیوں کو میں ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کروں گی اور تب سے میں لے کے اب تک میں جالب صاحب کا ہر برسی ان کی کرواتی ہوں ان کا جو مارچ کا جو ایک مہینہ ہے وہ جالب صاحب کے نام سے منصوب ہے جالب صاحب کی برسی مارچ میں ہوتی تیرہ مارچ کو اور ان کی سالگرہ بھی چوبیس مارچ کو ہوتی ہے یہ بڑی پیاری بات ہے ماشاءاللہ ماہ جالب ہے جی تو جالب صاحب نے ایک جو ہے آپ نے آخری وقت جب وہ شیخ زیادہ ہسپیٹل میں داخل تھے تو ان کے پاس میں ہی ہوا کرتی تھی زیادہ اور والدہ ہوتی تھی تو انہوں نے ایک نات لکھی تھی جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں جی جی پلیس سنائیے مجھ کم نصیب کو نہ ہوا تیرا در نصیب مجھ کم نصیب کو نہ ہوا تیرا در نصیب چاہیں گے جب حضور تو ہوگا سفر نصیب میں اُر کر چوم آؤں حسین راستوں کی خاک ہو جائے ان کے فضل و کرم سے جو پر نصیب ان کے کرم کا کیا ہے تھی کانا ان کے کرم کا کیا ہے تھی کانا کے بخش دیں ہوگی اب ان کے لطف و کرم سے وہ راہ غزر نصیب مجھ کم نصیب کو نہ ہوا تیرا در نصیب یہ جالب صاحب نے آخری ٹائم پہ انہوں نے یہ نات لکھی تھی تو میں بات کرتی ہوں حبیب جالب کی تو ان کی جو انقلابی تحریک ہے اس کا اصل زامن کون ہے دیکھیں ہمارے پاکستان کی جو نیو جنریشن ہے پاکستان کے جو یونیورسٹیز کے جو بچے بچیاں ہیں میں تو ان کو ہی سمجھتی ہوں اور اس کے بعد میں جالب صاحب کے نام کو لے کے چل رہی ہوں ان کی ویجن کو لے کے چل رہی ہوں ان کے مشن پہ چل رہی ہوں اور میری ایک فکر جالب فانڈیشن ہے جس کے پلیٹ فارم سے میں جالب صاحب کے دو پروگرام اورگنائز کرتی ہوں ایک تو ان کی برشی کے حوالے سے اور ایک ان کی سالگیرہ کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے یونیورسٹیز کے بچے بچیاں ہی ہیں جو ان کے مشن پہ چلے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حبیب جالب صاحب کون تھے کتنے بڑے چائر تھے اور انہیں انقلاب لکھا انقلابی نظمیں لکھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو لے کے چل رہی ہیں آگے ماری صاحب ذرا آپ سے گزارش ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب پہ دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامر آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامر ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے مہش محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے مہش جیسا ہے نسیرہ کی سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نسیرہ کی سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان میں قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محبوب یا گانہ ہے محبوب یا گانہ ہے محبوب یا گانہ ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب اور اسحاب آپ کا بہت شکریہ دی مفتی صاحب دس دسویں روزے کی طرف ہیں ہم اور اگر ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں آج کہ اگر رمضان المبارک میں تراوی کا احتمام بھی ہوتا ہے آج اس حوالے سے بھی مختلف آراء ہیں تراوی قائم کرنے کے حوالے سے تراوی کی تعداد کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ اس لیے نہیں وہ معاملہ فرمایا کہ اگر کریم آقا علیہ السلام کسی عمل کو ترتیب کے ساتھ فرمائیں تو وہ چیز امت پر لازم ہو جاتی ہے یہ پہلے اصول یاد رکھیں پھر نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی عمل کو بعض دفعہ چھوڑ دینا یہ امت پر شفقت کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ترتیب سے کریں گے تو وہی اصول کے وہ چیز لازم ہو جاتی ہے حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاحب شریعت ہیں جو عمل فرمائیں گے وہی شریعت بن جائے گا جو حکم فرما دیں گے وہی قانون بن جائے گا تو اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے جب یکم رمضان المبارک آیا تو صحابہ کرام علیہ مردوان مسجد میں جمع ہوئے کریم آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور اسی کو فقہہ فرماتے ہیں کہ وہ تراوی کی نماز دی دوسرا دن ہوا تو پھر اسی طرح عدا فرمائی تیسرے دن نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ اکدس سے باہر تشریف نہیں لائے کسی نے کہا حضور بلکہ خود کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تم سمجھتے ہو کہ مجھے تمہاری خبر نہیں تھی مجھے پتا تھا اگر آج بھی پڑھ لیتے تو یہ فرض ہو جاتا معاملہ اور یہ وصول بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان ان کا کسی عمل کو فرمانا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل فرمانا ہے اگر ہم شیخ عبدالحق محدث دیلوی لرحمہ آپ کی جو حدیث کے بارے میں تشریحات تعریفات ہیں ان کو پڑھیں تو میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا سامین کو بھی کہ حدیث کا اطلاع کس چیز پر ہوتا ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون آپ کا فیل اور آپ کا کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ حدیث ہے پہلی بات یہ دوسرے نمبر پر صحابہ کا کسی عمل پر کوئی کام کرنا یعنی یوں سمجھیں کہ صحابہ کا قول فیل اور تقریر اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے بلکہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی لرحمہ آپ نے یہاں تک لکھا کہ تابعی کا قول فیل تقریر بھی حدیث ہی ہوتی ہے تو اب اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر ابن خطاب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام علیہ وردوان اجماع امت سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ بیس رکعت کی جو نماز ہے تراوی اسی کے اوپر موازبت کی گئی اور آج تک وہ عمل جاری ہے بہت چی بات ہے مفتی صاحب یہی سے ایک کالر لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ایک عورت باقی عورتوں کو بعد جماعت نمازیں تراوی پڑھا سکتی ہیں یا نہیں ٹینکیو جی بتائیے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اصول بھی یاد رکھیں کہ خاتون کانا نماز پڑھانا یہ کراہت پر مبنی ہے پہلا تو اصول یہ یاد رکھیں اس کی وجہ بھی فقہہ نے لکھی کہ خاتون اگر امام بنتی ہے تو سامنے مسلے پہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی تو یہ درمیان میں کھڑی ہوگی صف کے درمیان میں تو صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی تو یہ مکروح ہے تو اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ایک حافظہ ہے کاریہ ہے عالمہ فاضلہ ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو جمع کیا جائے اور ان کو نماز تراوی پڑھائی جائے اور ساتھ اس کا مقصد یہ ہو کہ میں دین کی کوئی باتیں ان کو بتا دوں اور کچھ مسائل ان کو سمجھا دوں تاکہ خواتین کے مبین بھی ایک عبادت کا ذوق شوق جو ہے نا وہ بنا رہے تو اس بنا پر بعض فقہانے اجازت دی ہے لیکن اجازت اجازت کی حد تک ہے اس کے اندر کوئی تمام تر جو تقاضے ہیں نا ان کو پورا کیا جائے پردے کا احتمام ہو خواتین کی آواز جو ہے وہ باہر کسی اور تک نہ جائے وہ بھی ایک محدود ہو تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر خاتون جماعت کرواتی ہے تو وہ بھی اس عمر کی بنا پر کہ حافظہ ہے قرآن سنائے قرآن اس کو یاد رہے تو پھر بعض نہیں اجازت بھی ہے اور یہ دلیل پکڑی جاتی ہے ام المومنین حضرت عائشت الصدیق آفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس مبارک عمل سے کہ آپ نے اسی طرح جماعت کا بعض دفعے تمام کیا تو بہرحال اس کی اجازت ہونی چاہیے جو فقہ کرام جو علماء کرام اس میں بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں تو میری اپنی یہ رائے ہے اگر میں خطا پر ہوں تو اللہ تعالی معاف فرمائے کہ احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ آج کے دور کے اندر تمام جو تقاضی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے خواتین کو ایک باپردہ کمرے کے اندر ایک ہال کے اندر اجازت دینی چاہیے کہ وہ نماز تراوی کا احتمام کریں تاکہ جو عالماء فاضلہ ہے وہ ان کے جو جمعی مسائل ہیں ان سے آگاہی دے سکے دیکھیں نا رمضان شریف کا جو ایک مہینہ ہوتا ہے نا اس میں خواتین اکثر جمع ہو جاتی ہیں تو مسائل کی آگاہی کے لیے اس کو ادا کر لینا چاہیے مفتی صاحب آپ کی بات میں اگر آپ سے چاہتے ہیں میں ایک چیز ایڈ کروں گی آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق یہ اس کو جائز قرار دیا جانا چاہیے لیکن شرائط کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں میں اپنی ایک مثال دوں گی میں نام نہیں کوڈ کر رہی ہمارے ایک سابقہ وزیراعظم سید ہے ان کے گھر میں ہر رمضان المبارک شب جمعہ کا احتمام کیا جاتا ہے اور اس میں مجھے بلائیا جاتا ہے اور میں ان کو صلات التوبہ صلات الحاجت صلات التصویق کا احتمام کر کے وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ نماز کا طریقہ سکھاتی ہوں فرائض بتاتی ہوں اور ایسے ایسے سوالات جو وہ کسی سے نئی مردوں سے نہیں پوچھتی مفتیوں سے نہیں پوچھتی پھر وہ خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں پھر جہاں میری علم کی دسترس جہاں تک ہے میں ان کو جواب دیتی ہوں جہاں مجھے مسئلہ آتا ہے میں اپنے بڑوں سے مفتی آنے کرام سے پوچھ کر ان کی رہنمائی کرتی ہوں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ سال میں سب سے قیمتی سیشن میرا وہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں سوپر ایلیٹ کلاس ہے اور جو ٹرینڈ ہے ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے آپ جب اوپر کے کسی طبقے کی اصلاح کر دیتے ہیں تو ان کے جتنے فالورز ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے ہمجولی ہمسائے ان کی محافل کے اندر ایون قومی اسمبلی کے اندر پروینشل اسمبلی کے اندر پھر وہ چیزیں آگے جاتی ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ایک جو یہ تقاضہ ہے اور مفتی صاحب نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی ایک صحابیہ حضرت شہیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کروانے کی اجازت دی تھی لیکن وہ ساری کنڈیشنز وہی ہیں جن کا تذکرہ ہوا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ موجودہ دور میں اس چیز کو کو تھوڑا سا زیادہ رواج دینے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک بات کہ آپ نے یہ ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں جو سوپر ایلیٹ کلاس کے آپ نے بات کی نا تو ان کو دیکھیں نا باقی لوگ جیسے کہتے نا رنگ رنگ پکڑنا تو وہ انفلوانس حاصل کرتے ہیں تو ظاہرہ جب وہ ایک چیز اڈاپٹ کر لیں جو اسلامی پوائنٹ آف یو سے بہترین ہے تو پھر کتنی چیزیں چیزیں ہو جائیں گی بلکل کوش تو سایٹی میں کچھ تو تفدیلی آئے جائیں گے تو ساکھا نا کہ انناس والا دینی ملوک ہیم کہ لوگ اپنے بڑوں کے دین پر اکابر کے یہ جو ہماری جو اوپر کا طبقہ ہوتا ہے یہ ان کو دیکھ کے وہ انسپیریشن ہوتے ہیں ایک انسپیریشن حاصل کرتے ہیں چلو اچھی باتیں کو اچھی چیز سیکھ لیں گے تو تاہرہ یہ بات تاہیرہ جی جب میں آپ سے بات کرتی ہوں مجھے یہ بتائیں آپ جو ہیں وہ ورکنگ ومن ہیں آپ اوبر کریم بھی چلاتی رہی ہیں یا شاید آپ بھی چلاتی ہیں تو اپنے جو ورکنگ ٹینیور ہیں جو آپ کے چیلنجز آپ نے فیس کی ہے والد کی وفات کے بعد حبیب جالب کی وفات کے بعد تو وہ ذرا بتائیے جالب صاحب کے جانے گزرنے کے بعد آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میری اوپر اور میرے چھوٹے بھائی کے اوپر جمعہ داری آگئی تو میں نے بہت سارے پہ کام کیے میں نے پی سیو پہ کام کیا کریم اوبر چلاتی ہوں ڈرائیونگ سکھاتی ہوں اور ایک جو ہے نیٹ سول ٹیکنولوجیز میں میں جاب کرتی ہوں ایزا ڈرائیور لڑکیوں کو پیکنڈ ڈراب دیتی ہوں اور اس میں بہت سارے مراحل مشکل مراحل میرے اوپر آئے اور دیکھیں حبیب جالب صاحب کا نام بہت بڑا نام ہے اور اس عزت کو بھی قائم رکھنا اپنی عزت کو بھی قائم رکھنا لوگوں کو نہیں بتایا باہر میں نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے باپ کی بیٹی اتنے بڑے شائر کی بیٹی ہیں آپ پتہ انہیں آپ جس ارگنیزیشن میں کام کرتی ہے آپ نے نیٹسول کی بات کی ان کو پتہ ہے جی ان کو پتہ ہے بلکل ان کو پتہ ہے تو انہوں نے بہت عزت سے مجھے ڈھونڈا اور مجھے انہوں نے خود بلایا اور مجھے خود انہوں نے جاب دی تو اس کے لئے میں ان کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں اور بہت سارے دیکھیں مجھے دبایا بھی گیا کہ آپ نے جالب صاحب کے نام کو لے کر نہیں نکلنا نہیں چلنا یا ان کے لئے کام نہیں کرنا بھائی یہ کہتے تھے کہ صرف ہم ہی کریں کیونکہ دیکھیں بھائی جو ہوتی ہیں وہ جائدات کے وارث ہوتے ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ باپ کی جنازے کے وارث ہوتی ہیں تو ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے میں نے جتنی محنت کی اپنے باپ کے نام کو بھی قائم رکھتے ہوئے کہ کوئی میرے والد صاحب کو یہ نہ کہے کہ جالب صاحب نے آج تک کسی سے کچھ مانگا نہیں بکے نہیں جھکے نہیں تو جالب صاحب کے جانے کے بعد ان کی بچوں نے ان کی بیوی نے اپنا حکومت سے مانگ لیا اور اپنا کمزور پڑ گئے یہ چیزیں لے کر میں نے ایک چیلنج ایکسیپٹ کیا کہ نہیں میں محنت کروں گی میں کر سکتی ہوں میں مردوں سے زیادہ کام کر سکتی ہوں اور میں نے اور میں نے بہت اچھی طرح سے عزت سے اپنی والدہ کی خدمت بھی کی بیمار تھی فولج تھا ہپ کپ ٹوٹا ہوا تھا اور اپنا ان کو ہارٹ اٹیک بھی دو آئے اور ان کو ساتھ ساتھ میں محنت بھی کرتی رہے ساتھ ساتھ مجالب صاحب کا نام بھی لے کے میں نے چلنا ہوتا تھا اور گھر کے لئے روٹی بھی کمانی ہوتی تھی والدہ کا بھی کرنا ہوتا ہے ان کی میڈیسن وغیرہ سارا کچھ حکومت کی طرف سے شباز شیف کی طرف سے زرداری صاحب کی طرف سے والدہ کو دو دفعہ ایڈمٹ تو کروایا گیا لیکن جو ان کی میڈیسن تھی وہ میں خود لے کے آیا کرتی تھی اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا والدہ کی دعائیں تھی والدہ نے بہت دعائیں دی بہت پیار دیا اور میرے اندر جو حمد تھی اور اس وقت پتہ نہیں شاہد اس وقت جیسے کہ شاید ماں کی خدمت کر رہی ہوں تو اللہ پاک نے دیا بھی بہت سواب ملے گا آپ ورکنگ ومن ہے اور آپ مثال ہے باقی عورتوں کے لیے آپ ان کو حمد دے رہی ہے موٹیویشن دے رہی ہے کہ ہر حال میں آپ اپنے پاؤں پر کھر ہو کے کچھ محنت رزکو حلال کما سکتے ہیں اور آپ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں حضرت ختیجہ رسنال انہا کی تو وہ بھی بزنس ممن تھی تو وہی سے ماشاء اللہ چلتی آ رہی ہے ایک مثال کہ کیوں نہیں آپ ماشاء اللہ آپ تو ایک موٹیویشنل پرسنیلیٹی ہے ہم سب کے لیے سب عورتوں کے لیے کہ کام جیسے مرضی ہو عزت والا اور اس کو حلال ہے تو کیوں نہیں آپ ڈرائیویگ کرتی ہیں آپ ڈرائیویر ہے اور بہت ریئر ہے کہ پاکستان میں جو خواتینے وہ ڈرائیویر کرتی ہیں اب بہت یاد آتی ہیں آپ کیا کہیں نہ نکل نہ دیتے تو لیکن یہ ایک مجبوری تھی میں مردوں کی طرح میں نے گھر سے نکلی اور مردوں کی طرح میں گھر واپس آتی تھی اور جالب صاحب کی زندگی میں وہ بہت کہا کرتے تھے اپنی بیگم سے میری والدہ سے جب وہ اکیلے بیٹھی ہوا کرتے تھے تو جالب صاحب آنے والی وقت آنے والی بات جو ہوتی تھا وہ پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے کہ جو بیٹے ہیں نا ہمارے یہ بیٹیوں کو اور تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا تو تمہارا ساتھ جو دے گا وہ تمہاری بیٹیاں ساتھ دیں گی تو میں نے بھی اپنی بہنوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا کیونکہ کس نے کہا دے گی یہ جالب صاحب نے کہا تھا یہ جالب صاحب نے کہا تھا اور ویسے ہی ہوا انہوں نے کہا تھا ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ اور بیٹی ساتھ دے گی بیٹیاں آپ کو پتا کہ گھر کا باہر کا محول کیا ہے ان کو نہیں پتا اور جالب صاحب کا نام سب سے بڑی بات دیئے کہ جالب صاحب کا نام اور ان کی عزت اور ان کا جو وقار ہے ان کو قائم رکھنا اس کو قائم رکھنا بڑی بات ہے اور ساتھ ساتھ محنت بھی کرنا میں کہتیوں کہ آج کی خواتین کو اس طرح سے کرنا چاہیے اپنی عزت کو بھی قائم رکھنا چاہیے اور محنت بھی کرنے چاہیے مرتوں کی شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ بھی ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکل صحیح بات کیا آپ نے بیٹھنا چاہیے اسلام کو اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر جیسے چونکہ آج آپ محات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہا کبھی یاد کر رہے ہیں ان کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں بھی ہم اپنے جو حدیعہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا تو ہمیں تو یہ وہاں سے ہی درس ملتا ہے خواتین کے کام کرنے کا بلکل ایسا ہے اور سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی مائک لگا ہوا ہے میں اٹھ کے آپ کو گلے لگانا چاہتی ہوں ان کا مو چھومنا چاہتی ہوں ان کا ماتھا چھومنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے ایسی خواتین میں سمجھتی ہوں اقبال کا مرد مومن کا جو کونسپٹ ہے اپنے باپ کی غیرت کو جو آگے لے کر چل رہی ہیں کیونکہ وہ انہوں نے اپنے کلام کے اندر جس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور جس پاکستان دوستی کا اسلام دوستی کا آپ دیکھئے ان کی اکثر آپ بات کر رہی تھی نا نوجوان نسل کے حوالے سے ہم جو سکولرز ہیں ہم ان کا کلام جگہ جگہ کوڈ کر رہے ہوتے ہیں ان سے انسپریشن ان سے قوت لے رہے ہوتے ہیں ان سے جذبہ کشید کر رہے ہوتے ہیں بیس گھرانے ہیں آباد پاکستان زندہ آباد تو یہ جو سب سے پہلے تو حکومت وقت کو اپنے محسنوں کو پہچاننا چاہیے اس قوم کے لیڈرز کو جو لیڈنگ رول جنہوں نے ادا کیا ان کو پہچاننا چاہیے ان کی اولاد ان کے گھر والے وہ احسانات جو انہوں نے اپنا وقت اپنا خون پسینہ اپنا ویژن دیا اس قوم کو جو جذبہ اس کے اندر پیدا کیا اس کا کوئی ریوارڈ تو ہونا چاہیے اس کا کوئی انسینٹیف تو ہونا چاہیے جو آگے ان کی اولاد کو ملے یہ تو اپنی جگہ کام کر ہی رہی ہے مگر گورنمنٹ جو ماں کا درجہ رکھتی ہے جو ایک باپ کا درجہ رکھتی ہے جو عوام کے لیے اولاد کی طرح سے سوچتی ہے تو ان کو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے دوسری بات دوسری بات جو آپ نے اس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے بات کی ہے دیکھئے اسلام میں آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو دو تین بڑے مسائل ہیں جن کو مسائل تھے نہیں مگر بنا دیا گیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ عورت اپنی مرضی سے اپنے دین کی سیلیکشن کا اس کے پاس رائٹ نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے بیعت نہیں کر سکتی وہ اپنی مرضی سے اپنی جو اسلامی کے ایڈوکیشن ہے اس کو نہیں لے سکتی جس مدرسے میں میں کہوں گا وہ وہاں پڑے گی جس سکول میں میں کہوں گا وہ وہاں جائے گی میں نہیں کہوں گا تو بیٹی پڑے گی نہیں بومب لاؤسٹ ہوگا تو وہ لڑکی کے سکول کے اوپر ہوگا اور یہ اس طرح کی چیزیں پھر دوسری چیز یہ کہ آپ سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کو دیکھئے انہوں نے سب سے پہلے جو کاروبار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مال تجارت لے کر تشریف لے کر گئے شام کی طرف ان کے غلام محصرہ کے ساتھ وہ انڈورسمنٹ ہے جو فیمیل ہے جو خاتون ہے وہ کام کر سکتی ہے لیکن شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اب ان کے بزنس کو آگے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر چلے اس کا مطلب ہے آپ نے انڈورس کہ ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا جس کام کو دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی خاموشی یہاں نہیں ہے یہاں تو ساتھ دینا ہے یہاں تو معاونت ہے یہاں تو سرپرستی ہے بعد از قبول اسلام بھی اور اس سے پہلے بھی پھر آپ شادی کے بعد تو دیکھیں آپ نے اپنا سارے جو کاروبار جو مال دولت تھا وہ سب کچھ قدمین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچاور کر دیا حالانکہ آپ کا جو بزنس تھا وہ چھوٹا موٹا بزنس نہیں تھا مکہ میٹروپولیٹن سٹی تھا مور دن سیونٹی فائیو پرسنٹ مکہ کے لوگ آپ کی کاروبار سے داریکل یا انڈراریکلی جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے تو یوں کہہ لیجئے کہ تین چوتھائی مکہ آپ کی ملازمت پر تھا آپ کے پی رول پر تھا اور آپ کا جتنا پورے مکہ والوں کا کاروبار ہوتا تھا سامان ہوتا تھا اتنا سیدہ ملیقت العرب حضرت خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کا ہوتا تھا تو پھر اگلا جو حق آپ نے دیا وہ اپنی مرضی سے اپنے سپاؤس کی سیلیکشن کا حق دیا آج میرے تک خبریں پہنچتی ہیں جی بھائی تو لڑکی نکال کے لیے آیا ہے کوٹ میریج کر لی ہے اور بہن کو میں خود جانتی ہوں ایسے گھرانوں کو گن پوائنٹ سے شوٹ کر دیا صرف اس وجہ کے اوپر کہ لڑکی نے کہا ہے میں نے فلان جگہ شادی کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی چچا ذات آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ بنت ممبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح کا پیغام لے کر گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو پرپوز ہے وہ سیدہ خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی عصوہ کاملہ کو دیکھتے ہوئے آپ کی صفات کو دیکھتے ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرپوزل کا ایکسپٹ کیا حالانکہ عمرے انور کا پندرہ سال کا ڈیفرنس بتایا جاتا ہے یہاں چالیس سال اور دو جگہ سے آپ بیوہ ہیں آپ کے پاس پہلے بھی اولاد ہیں آج یہاں جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے میں ایسی کماری بیوہوں کو جانتی ہوں میں متعلقہ ان کی دو بہنیں ہیں جو طلاقی آفتہ ان کے گھر بیٹھی ہیں یہ سپورٹ کر رہی ہیں ان کو ان کو کوئی سوسائیٹی سپورٹ نہیں کرتی بھائی نہیں کرتے آپ نے متعلقہ خواتین کے ساتھ نکاح فرمایا اور آپ گیارہ کی گیارہ ازواج متحرات کو دیکھ لیجئے سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کی شان تو وراء الوراء ہے پچیس سال کی رفاقت میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا لیکن آپ کے بعد سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی کماری کوئی باکرہ خاتون آپ کے نکاح میں نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ بیوہ عورتوں کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے سال کیا تو کیا ہوا اس کے پاس ایک بچہ ہے اس کا جرم ہے کہ وہ پچھلے شہر سے ایک بچہ لے آئی ہے اور میں نے ساٹھ سال کے ڈاکٹر صاحب میں کئی ایسے بندے آپ کو گنوا سکتی ہوں نام نہیں لوں گی کیونکہ میں اس سوسائٹی کے صرف مرض کو انڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں آج کوئی طلاق یافتہ سے شادی کرنے کو تیار نہیں آج کوئی بیوہ کو اپنانے کو تیار نہیں اگر اپناتے بھی ہے تو کہتے ہیں بچے پیچھے چھوڑ کے آؤ وہ بچے کہاں چھوڑ کے آئیں طلاق یافتہ اور بیوہ بیوہ کے بچے تو یتیم ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ ان کو فخر دیں جو سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کے بیٹے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے میرے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ ان کے ربیب تھے آپ ان کی اولاد ان کے صلب سے تو نہیں تھے مگر پھر بھی آپ نے ان کو یہ مان دیا یہ فخر دیا کہ وہ آپ کو باپ کہہ سکیں پھر آپ اگلا دیکھئے آپ نے سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کو جو بطور بیوی کے حق دیا آج کوئی راز اپنی بیوی سے شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتا ایون تنخواہ تک نہیں بتائی جاتی ہے مردوں سے معذرت کے ساتھ میں ایک کومن مین کی بات کر رہی ہوں مگر سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا راز میں نے اپنے کلام میں بھی بولا وہی اول کی وہ رازدار و امی یعنی حضرت خدیجہ پلاکوں سلام آپ نے سب سے پہلے آکے سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ سے وہ شیئر کیا اور بیوی کا آگے پھر کیا فرض ہے دیکھیں یہاں سے بتا چلتا ہے کہ آپ شیئر کریں چیزیں ڈسکس کریں بیوی کا آگے سے کیا فرض ہے کہ وہ بھی وہی مونسط کریں غمخواری کریں تسلی دیں تشفی دیں جو سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ بہت بہت ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری باتی کی ہے اور امیدے کے آرڈینسر کی بات آئی آپ سے پہلے میں چاہوں گی کہ کالر لے لیں جی اسلام علیکم حلو اسلام علیکم میرے نام زنیرہ ہے میں کراچی سے بات کریں میرے دو سوال ہیں پہلے سوال تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خاتون باوچی خانے میں نمک چکھ سکتی ہے اور دوچھا سوال یہ ہے کہ چکھنے سے کیا مراد ہیں ٹھیک ٹھیک ہے جی مفتی صاحب پہلے میں اس بات کو تھوڑا سا کلیر کر دوں کہ ابھی بنت حبیب صاحبہ نے کہا کہ جو وارث ہے نا وہ بیٹے ہوتے ہیں اور بیٹیاں وارث ہوتی ہیں باپ کے جنازے کے اصل میں نا یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے اسلام اس کے بالکل برخلاف تعلیم دیتا ہے اسلام کہتا ہے کہ جہاں بچے کو حصہ ملتا ہے نا وہاں بچی کا بھی حصہ مقرر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی اس میں کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے نے ایسی تشکیل عجیب تشکیل پا لی ہے کہ جس کے اندر خواتین کو کہا جاتا ہے جی تم نے اپنا حق معاف کر دینا ہے تو میں یہ ان تمام مردوں سے مخاطب ہوں کہ جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلاں سنت ہے چار نکاح کرنا سنت ہے اور اس کے علاوہ میٹھی میٹھی سنتیں یاد ہوتی ہیں تو جو اپنی طبیعت کے برخلاف سنتیں ہوں ان کو بھی ذرا ملحوزے خاتے رکھیں بہنوں کا حق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے گناہگار ہے تو بہنوں کا حق کھانے والا وہ بھی سخت ترین گناہگار ہے کل قیامت کے دن جواب دے ہوگا تو جو اللہ تعالیٰ نے حصہ کسی کا مقرر کر دی ہے اس میں کوئی بندہ معاف کروانا یہ عجیب ایک ٹرینڈ چل گئے آفیس صاحب مجھے صاحب اس میں تو جیسے آپ نے بھی فرمایا حق اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو اگر آپ کسی ایک کا حق روکتے ہیں تو آپ بیق وقت کئی گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے انصاف کے تقاضوں کے برخلاف گئے آپ نے قرآن کے حکم کا خلاف کر دیا قرآن کے حکم کے خلاف چلے گئے تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کی بڑی تاقید فرمائی ہے کہ ان کو حصہ دو اور جہاں تک بات یہ ہے معاشرے کے اندر میں نے اکثر مردوں سے سنا ہے وہ جی ہماری بہن نے معاف کر دیا میں یہ کہتا ہوں تم ایسا کرو معاف کروانا چاہتے ہونا تو وہ سارا جو حق بنتے ہیں وہ جا کے ایک مرتبہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دو اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو پھر میں دیکھتا ہوں کیسے وہ معاف کرتی ہیں تو یہ ایک بلیک میلنگ جو ہوتی ہے نا بڑی عجیب طریقے سے کہ جی ہم ملنا چھوڑ دیں گے پھر یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی پہ اتنا خرچ کیا خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں ہوش کے نہ کھن لیں کیا تمہاری شادی پہ اخراجات نہیں ہوئے وہ جس ماں کے پیٹ سے اس نے وہ جنم لیا ہے اسی ماں کے پیٹ سے تم ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حکم فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے کہ اگر زندگی کے اندر باپ تقسیم کرتا ہے تو پھر بیٹے اور بیٹی دونوں کو برابر حصہ دینا تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ معاشرے کا بڑا عالمیہ ہے دوسری بات یہ کہ حضرت پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ نمک چکھنے کا جہاں تک تعلق ہے اگر تو خاند اس قدر بد مزاج ہے اور بڑا سخت مزاج ہے یا کوئی بھی جو سربراہ ہے جس کے لیے کھانا بنا رہی ہیں کسی کچن میں کام کر رہی ہیں تو وہ سختی کرے گا اور سرزنش کرے گا کوئی نقصان کا خدشہ ہے تو پھر اس حرج کو دور کرتے ہوئے نمک کے چکھ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور چکھنے سے مراد کھانا نہیں ہے زبان کے اوپر جب ہم کوئی چیز رکھتے ہیں نا تو اس سے ایک ذائقہ محسوس ہوتا ہے محسوس ذائقے کی حد تک اگر کسی خاتون نے یا مرد نے نمک کو چکھ لیا تو اس سے روزہ فاسد بالکل نہیں ہوگا لیکن اگر مجبوری نہیں ہے کوئی مطلب آم حالات ہیں کوئی سارے برداشت کر جائیں گے تو پھر ایسی صورتی حال کے اندر اس سے بچ جانا بہتر ہوتا ہے مفتی صاحب یہ تو ایک گھریلو معاملہ ہے اگر کوئی ایک باورچی ہے کسی جگہ پر کھانا پکانے کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے غالباً کہ اگر کوئی بندہ کسی کچن میں کام کرتا ہے تو بھی وہ اس چیز کو ملوزے خاتے رکھے گا اگر اس کی جواب کا مسئلہ ہے کوئی جناب مالک بڑا بد مزاج ہے وہ کہے گا تم نے یہ کیا کر دیا اور تمہیں یہ پتہ نہیں تھا بعض دفعہ نا اندازہ بھی ہوتا ہے پکا پکا کے نا ایک بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنا نمک ایڈ کرنا چاہیے تو ایسے ہی صرف اپنی زبان کے ٹیسٹ کے لیے نہ چکھے تو یہ ہر بندے کی نا اپنی طبیعت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک بندہ جان بوجھ کے عمل کر رہا ہے یا واقعہ تن اس کو مجبوری ہے تو ان تمام چیزوں کو ملوزے خاتے رکھتے ہوئے اگر بہورچی نے بھی نمک چکھ لیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن کھانا اس سے مراد نہیں ہے صرف ٹیسٹ لینا مراد ہے لیکن مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں ریسٹورنٹس کی تو ظاہر ہے وہ ایک پریشر ہوتا ہے ریسپونسیبیلٹی ہے ایک ایمپلائیمنٹ سٹاف ہے ایمپلائیمنٹ سٹاف ہے آپ کوئی شیف ہے کھانے پر کھانے بن رہے ہیں افتاری کا ایک معاملہ ہے اور اس پچارے نے چلیں ظاہر ہے فرزہ روزہ خود بھی رکھا ہے تو وہ ایسے میں ہر دش کو چک سکتا ہے ادھر زبان کے اگر اس کو مجبوری بن گئی نا کہ اس کو اندازہ نہیں رہتا یا سمجھ لیں کہ تشفی کے لیے اور مالک کی جو سزنش ہے اس سے بچنے کے لیے تو ہر بار بھی اگر وہ چکتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چکنے سے مراد ٹیسٹ ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ حلق سے نیچے کوئی چیز نہ اترے تو ایسی صورتحال کے انداز کرو آپ کی بات میں میں چھوٹا سا اضافہ کروں بطورے ایک کک کے اور خاتون خانہ کے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو خاتون خانہ ہوتی ہے پکا پکا کے ان کا اتنا تجربہ ہو جاتا ہے اور جو شیفز ہیں ان کے پاس ایک ریسیپی ہوتی ہے already settled ایسا نہیں ہے کہ وہ آج پہلے دن کوئی چیز پکانے لگے ہیں یا کوئی خاتون پہلے دن پکانے لگے ہیں چمچ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ میئرمنٹ کپس رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہر چیز میئرد ہوتی ہے پہلی بات دوسری بات چکنے کا جو طریقہ ہے وہ خواتین کو اکثر نہیں پتا اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنی زبان کی جو ٹپ ہے جو سٹارٹر اس کا ایک ناخن جتنا حصہ ہے جب آپ کوئی چیز وہاں پر بھی لگاتی ہیں تو وہ آپ کو ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کو چکھیں اور فوراں زبان کو دھوڑا لیں یہ طریقہ ہے چکھنے کا جو پوچھاتا ہے کہ اس کو کتنا چکھ سکتی ہیں تو یہ اتنے کی اوپر پتا چل جاتا ہے فرض کریں گھر میں مہمان آ رہے ہیں آپ بلک میں پکا رہی ہیں اور اس دن آپ کی پاس وہ میئرمنٹ سکیلز کوئی اوپر نیچے خدشہ آ گیا تو اس صورت میں جو ہے یہ جو مفتی صاحب نے اصول پیش کیا اصول یہ ہے کچھ ایکسٹریم اور ریجڈ لیولز جب آ جاتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ خدا نہ خاصتا بدبز کی ہو سکتی ہے کوئی لرائی پڑ سکتی ہے تو ان معاملات میں جو بلکل زبان کے جو ٹپ ہوتی ہے بلکل ٹپ آپ اس پر رکھ سکتا ہے بعض دفعہ جو میئرمنٹ ہوتا ہے بعض دفعہ بندے کو نہ بھول جاتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں نمک ڈالا تھا یا نہیں تو ایسی صورتحال کے اندر پھر اس کو چکھنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے تو وہ صحیح بات آپ نے کی کہ بلکل ہلکہ آسا اس کا ٹیسٹ لے اس کے بعد پھر کلی کر لے تاکہ وہ ذائقہ موہ کے اندر نہ رہے اور نمک ہم ہی ڈالیں تو اچھا ہے آج کل تو ایسی کیونکہ کم کا تو علاج ہے لیکن زیادہ کا علاج ہے نہیں بلکہ ہم تو اپنی آرڈینس کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب تو چینی کا استعمال بھی کم کریں اور گھر پہ سٹیویا پلانٹ اگھانا شروع کرتے ہیں مطلب ہم تو کوشش کریں کہ ارگینک فوڈ کی طرف ہی جائے جائے تو بہترین ہے تاہرہ چی جب میں آپ سے بات کرتی ہوں حبیب جالب کی تو ان کا کوئی پسندیدہ کلام سنا دیجئے جالب سب کا جو جو نظم ہے جالب سب کی دستور اپنے سیاست کو چمتانے کے لیے جالب سب کی سیاسی شائری کا سہارہ لیتے ہیں اسمبلی ہال میں بھی پڑھتے ہیں ہمارے میاں شباہ شریف صاحب بہت پڑھتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس نظم کو اپنا نیو جنریشن تک پہنچا دیا ان کے لیے ان کے خلاف لکھی گئی میں یہ پہلے پوچھ لوں آپ سے کہ یہ میں بات کر سکتی ہوں یہاں پہ کیوں نہیں اپنی کے لیے لکھی گئی ان کے خلاف لکھی میرے اور آپ کے لیے تو انہوں نے نہیں لکھی انقلابی شائر ہے یہ بات میں کرتی کی ہے میں نے اکبار میں بھی آئی ہے اور میں نے ان کو یہ بتایا بھی اور ان کو میں نے بار بار روکا بھی ہے کہ یہ نظم پہلے میاں صاحب آپ اس کا مطلب جان لیں اس کا مطلب سمجھ لیں یہ نظم آپ لوگوں کا خلاف لکھی ہے اور آپ لوگ اس کو پڑھ اپنے جلسوں کو گرمانے کے لیے پڑھتے ہیں جب وہ جیل میں پکڑے جاتے ہیں تو جالب صاحب کی کتاب وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور بہت لائک کرتے ہیں لیکن جالب صاحب کے لیے پریکٹیکل کام آج تک ان لوگوں نے نہیں کیا علام اقبال کے پوتے ہیں ولید اقبال صاحب وہ بھی جالب صاحب کو پڑھتے ہیں اور اپنا انڈیا میں دیکھ لیں وہاں پہ فیض صاحب کو پڑھا جا رہا ہے اور جالب صاحب کو پڑھا جا رہا ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہاں جی اور جالب وہاں کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ جالب صاحب کو پڑھ رہے ہیں ایسے دستور کو سبھی بینور کو میں نہیں مانتا لیکن میں نے یہ بہت دفعہ یہ بات میں کہنا چاہوں گی آپ کی چاہلے کی توسط سے کہ میں نے بہت دفعہ اپنے سیاستدانوں کو کہا بھی اپلیکیشنز بھی لکھی تھا بہت کچھ میں نے لکھا بھی کہا بھی بولی بھی کہ جالب صاحب کے لیے کو پریکٹیکل کام ہونا چاہیے ان کی لائبریڈی ان کے نام پہ ہونے چاہیے کوئی کسی یونیورسٹری میں کوئی چیئر ہونی چاہیے ان کے مزار کو رتبے کا نام دینے چاہیے کیونکہ مزار بھی میں نے ہی بنوایا اور فیصلہ باد کی ایک سڑک ہے وہ بھی میں نے جالب صاحب کے نام پہ میں نے ہی کروائی اور جالب صاحب کا ایک جو پچیس فیصد کلام نہیں چھپ سکا آج تک وہ سارا جگہ جگہ سی کٹھا کر کے میں نے ہی ایک دیوان کی سورج چھپوایا تو پریکٹیکل کام ہے جالب صاحب کے حوالے سے کر بھی رہی ہوں لیکن جو حکومت کو کرنا چاہیے جو جالب صاحب کو بہت زیادہ ان کی نظمیں انہیں بہت پسند ہیں لیکن ایک نظم پسند ہے نا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اس نظم کو ہی کسی سڑک کے اوپر لگا دیں یا شامل نصاب کر لیں وہ بھی نہیں کرنا ان لوگوں نے خیر چلے میں جالب صاحب کی وہ نظم جو ہے دستور انہیں کے ترنمے پڑھ رہی ہوں دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی منفور ہوں کہہ دو اگیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا پھول شاہوں پہ کھلنے لگے کھلنے لگے ملنے لگے ملنے لگے ملنے لگے اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں چند لوگوں کی کچھیوں گھلے کر چلے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا کیا بات ہے جالب صاحب اللہ تعالیٰ جالب صاحب کے درجات برند کرے اللہ تعالیٰ پاکستان میں جتنے بھی لوگ حکومت کرنے والے ہیں بلکل ان کو یہ ان کی شاعری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب دس کروڑ لوگ تھے پاکستان کے اس وقت مفتی صاحب انہوں نے لکھا تھا یہ جو دس کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں ان کی فکر سے ہو گئی اور اب ہم گزارش کرتے ہیں کہ جناب صاحب زیادہ وقار علی نقشبندی صاحب سے کہ آپ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں اور اس سے پہلے کہ آپ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کریں پروفیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تائرہ صاحب آپ تشریف لائیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور مفتی صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت شکریہ جو اس سہر ٹرانسویشن میں ہمارے ساتھ رہے ہم یہاں پر آپ سے اجازت لے رہے ہیں ناتیہ کلام کے ساتھ لیکن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ جناب نقشبندی صاحب کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آشتانے کی کیا بات ہے گرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آشتانے کی کیا بات ہے فاطمہ علیم حسن اور حسین فاطمہ علیم حسن اور حسین فاطمہ علیم حسن اور حسین پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آشتانے کی کیا بات ہے نات خانی سے ہم کو بھی عزت ملی نات خانی سے ہم کو بھی عزت ملی مصطفیٰ کے ترانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے ترانے کی کیا بات ہے آپ کے آشتانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مصطفیٰ کی کیا بات ہے